چیرمین عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج چار بجے طلب کیا ہے اور مرکزی جو قائدین ہیں اس میں شرکت کریں گے اس میں شرکت کریں گے اور عمران خان صدارت کریں گے کچھ مرکزی قائدین جو ہیں وہ اجلاس میں شرکت اس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں جن میں فواد چودری ہیں فروغ حبیر ہیں اس کے علاوہ صادق دورنر سندک عمران اسپیل بھی پہنچ کے ہیں اور آمیر کیانی جو ہیں وہ پہنچے ہیں چار بجے یہ اجلاس ہونا ہے اور ہمارے اسرائے کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ اس کے بعد تو انتخابات کی تیاری ہیں اس حوالے سے مشاوت ہوگی اور اس کے علاوہ ابھی حالی میں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی میں جو ایک مجمعزہ پیان دیا ہے جس میں انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بات کیا ہے اس پیان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ جیسے پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل جل تحلیل کرنے کے حق بھی نہیں ہیں تو ان کے اس جو بیان ہے اس پر بھی مشاوت ہوگی اور عمران خان مرکسی قائدین اور کمیٹر کے جسرے میمبرز ہیں ان کے ساتھ اس بیان پر مشاوت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائقہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں عمران خان اور ان کے باقی ساتھیوں کے خلاف جو کیس زیر سماعت ہیں ان پر بھی مشاوت ہوگی اور اس کے علاوہ مرکسی قائدین کو یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ پرویز الہی کو جلد اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے وہ قائل کریں کیونکہ ابھی تک یہی تاثر مر رہا ہے کہ جیسے پرویز الہی شاید عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ ان کی جو سوچ ہے وہ اس سے مطابق وہ نہیں رکھتی ہے اس کے علاوہ اہم اجلاس میں جا رہا ہے جرمن تحریک انصاف عمران خان کا اجلاس آج چار بجے طلب کر لیا ہے تفصیلات دے رہتے سعید بلوچ آپ کا بہت شکریہ